بھائیو ہوتا کیا ہے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ دو چار نکھٹو پیدا کر دیتا ہے نکھٹو ہوتے نہیں ہیں رب نے دولت سے بھی نوازا ہے مال سے بھی نوازا ہے صحت سے بھی نوازا ہے سب کر سکتے ہوتے ہیں مگر موقع دیکھ کے ذمہ داری کسی ایک پہ ڈال دی جب جوانی تھی جب بچپنا تھا ابو میرے امی میرے ابو میرے امی میرے گھروں میں لڑائی یہ ہو اور جب جوانی ہو جائیں شادیاں ہو جائیں بیویاں آ جائیں پھر تُو جان تُو جان تُو جان تیرا کام جانے حضرات اس طریقے سے گھر جنت قدع نہیں بنتے اس کے لئے ایک پوری چین ہے رب نے بنائی ہے ذمہ داریاں ڈالی ہیں کلکم کلکم رائن وکلکم مسئولن عن رئیت تمہارے اوپر ذمہ داریاں سب پر ہیں اگر ماں باپ ہیں پانچ بھائی ہیں پانچ بہنے ہیں تین بھائی ہیں تین بہنے ہیں یا صرف بھائی ہیں یا صرف بہنے ہیں یہ مت سمجھئے کہ کسی ایک کا زیادہ اہام ماں باپ کی محبت اور پیار کسی ایک سے دل کا میلان اور اندرونی ایک کیف اور کسی پہ پیار کا اضافہ یہ جنابِ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں یاکوب علیہ السلام کا میٹر بارہ بھائی سب اپنی جگہ لیکن اولادِ یاکوب مت بنی ہیں اولادِ یاکوب مت بنی ہیں کہ آپ اپنے والدین کو زندگی میں تڑپتے ہوئے ترستے ہوئے بلکتے ہوئے روتے ہوئے حالتِ بیماری میں چھوڑ کے اپنے اپنے کام کاج اور کاروبار پہ لگے رہیں اور ڈٹے رہیں اور کہیں جی بس ٹھیک ہے ایک ہے ماں کو چوٹا پیارا ہے یا بڑا پیارا ہے وہ جانے ان کا کام جانے نہیں حساب ہوگا آج جو ان کے ساتھ کر رہے ہو کل اولاد کرے گی تو تکلیف ہوگی اور پھر میں نے دیکھا ہے ماں بلکتی چلی جاتی ہیں باپ روتے چلے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جب چار پائی پہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ رو بھی وہی رہے ہوتے ہیں جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی حال بھی نہیں پوچھا ہوتا موسیقی